اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش یہ خدمت ہے آج کی تازہ خوشکبریاں وزیر اعظم عمران خان کی ایک میلین وزاکاروں پر مبنی کرونا ریلیف ٹائگر فوس کا اگلے ہفتے سے پنجاب خیبر پوتھنفا اور بلوچستان میں اپنے کام کا باقاعدہ آغاز ان وزاکاروں میں شاگرد، استادزہ، انجینئرز، میڈیکل ورکرز، وکلا اور سماجی کارپن شامل کرونا وائرس سے درپیش مسائل سے بخوبی نمٹنے کے لیے قومی اور بینل اقوامی سطح پر اتیاد کا سلسلات جاری مشہور کتاب ہری پورٹر کی مصنفہ جے کے رونی کا اس مشکل وقت میں بے گھر اور گھریلی تشدد کا شکار افراد کے لیے ایک اشارہ دو پانچ ملین ڈالر کا اتیاد سعودی عرب کی بھی انصداد کرونا کے لیے فلسطین کو ایک کروڑ ریال کی انداد قومی اساملی سیکیٹریٹ پاکستان بھی وزیراعظم کی کرونا وائرس ریلیف کی کوششوں میں شامل قومی اساملی ملازمین کا کرونا ریلیف فنڈ میں ایک اور دو دن کی تنخواہ اتیہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی سیل گروپ کا بھی ایک اشارہ نو عرب ریلیف ان سپورٹ پیکچ کا اعلان دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ممالک میں رفتہ رفتہ بہتری آنے لگی آئس لین نے کسی تعداد میں کرونا ٹیسٹنگ کر کے کرونا کی وبا پر تقریبت کابو پا لیا کرونا کے نئے آنے والے کیسز میں بتدریج کمی اب روزانہ صرف چند نئے کیس سامنے آ رہے ہیں یورپ کی کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک اٹلی میں لوگوں کو نو ہفتے کے لوگ ٹاؤن کے بعد پہلی بار اپنے رشدداروں سے ملنے کی اجازت چار ملین افراد جن میں بہتر فیصد مرد ہیں اپنے کام پر واپس جائیں گے تاکہ مشیت کی بحالی کی جانب قدم بڑھایا جا سکے پاکستان ریڈ کرسن سسائیٹی کا انڈس ہیلتھ ورکرز کی اس طرح سے دو موبائل کرونا ٹیسٹنگ لیپس بنانے کا اعلان یہ لیپس مشہور عدویات بنانے والی کمپنی نووٹرس کے اکتالیس ملین روپے اتیا کی جانے والی رقم سے تیار کی جائے گی جو نہ صرف دودھ اراز علاقوں میں ٹیسٹنگ سہولت مہی اثر کرے گی بلکہ طبی عملے کو پیپیز بھی مہیا کرے گی پی سی بی کا خواتین فرکٹ ٹیم کیلئے بھی آن لائن سیشن کا انعقاد عظیم فاس پولر وسیم اکرم نے گزشتہ روز پی سی بی کے چیئرمن احسان مانی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر پی سی بی اپنے تمام متعلقین جس میں فرس کلاس کرکٹرز، میچ کا عملہ، سکوررز، گراؤنڈ کے عملے کی امداد کرے گا اس سے قبل پی سی بی وزیراعظم کرونا لیلی فنڈ میں دس ملین کا عطیہ دے چکا ہے مشہور سٹائلس نبیلہ نے کرونا کے پیش نظر اپنے کسٹومرز اور عملے کی حفاظت کے لیے اپنے سیلونز میں کیے سخت حفاظتی اقتامات نبیلہ نے یہ قدم اٹھا کر انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دے ڈالا پچاس سے زائد پاکستانی آرٹسٹوں نے پرنسپر پنڈیمک مہم کا آغاز کر دیا اس مہم میں آرٹسٹ اپنے فنپاروں کے ذریعے رقم جمع کراکر، کراچی، ہیدر آباد اور گردنوا کے ہسپتالوں کو پی پی ایز فرام کریں گے اور ساتھی مستحق گھرانوں کو گھر کے قرائوں کی ادائیگی میں بھی مدد دیں گے پاکستان کے لیے بینل اقوامی سطح پر فخر کے چند لمحات دورے عزیز آمنہ پاکستان کی پہلی خاتون مصنفہ ہیں جنہوں نے دو ہزار انیس فائننشل ٹائمز بوٹلے ہیڈ اس سے پرائز جیت لیا اس سے قبل آمنہ نے لندن میگزین شورٹ سٹوری مقابلے میں دو ہزار سترہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی کارٹونز بنانے والی امریکہ کی مشہور و معروف کمپنی ورلڈ ڈیزنی کا ایڈ کے موقع پر پاکستانی فیملی پر شورٹ فلم بنانے کا فیصلہ اس میں دکھایا جائے گا کہ امریکہ میں رہائش پذیر پاکستانی فیملی ایڈ کا تہوار کیسے مناتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بار